دیکھئے سب سے پہلے تو میں مونسپیلٹی آنے سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ ہم راجوری اور پنچ کی طرف سے ہنویبر ہمارے ٹرانسپورٹ جو منسٹر ہے نیتن گھٹکری جی ہم ان کا دنیوارد کرتے ہیں ہنویبر میمبر پارلیمنٹ جگلکشور شرمہ جی کا بھی دنیوارد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا جمہو پنچ نیشن ہائیوے جمہو تو گنور فور لین اور اس کے آگے نیشن ہائیوے ایک کام جو ہے بڑی تیجی سے چل رہا ہے ابھی پرسو ہی گھٹکری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں سات سو چوتیس کروڑ رپیہ بیمبر اپنے بی جی ٹنل کے لیے اور اس کو اور کام کے تیجی کے لیے سات سو چوتیس کروڑ رپیہ رلیس کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے راجوری سے لے کر سرن کوڑ تک ویفلیاز تھنہ منڈی ایک سو تیس کروڑ پہ کا ڈبل لین کا سڑکا کام جو ہے وہ چل رہا ہے اپنے آپ میں بڑا اتحاسی کام چل رہا ہے اور بڑی جینورن اور پچھلے کئی بیس ورشوں سے ان علاقے کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ کو بھارتی جنتہ پارٹی اور ہمارے کندری منتری جو ہے نیتر گھٹکری جو ہے انہوں نے پورا کیا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو منجا کوڑ کے جو ایریا ہے یہاں سے ڈیریکٹ شادرہ شریف ہمارے لوگ جا سکیں اس کے لیے گلتی سے شادرہ شریف چالیس کروڑ پہ کی ایک سنگل روڈ جو ہے چالیس کروڑ پہ کی روڈ جو ہے وہ بھی ایک روڈ بن رہی ہے اگر ہم بات کریں یہاں سے ورکشاپ سے لے کر گمبیر برامنا تک ایک پیرلر روڈ جو ہے جو روڈ مین روڈ کے سامنے پہلے روڈ جو ہے آٹھ گاؤں کو ٹچ کرتے ہوئے گمبیر برامنا تک جو ہے وہ روڈ جو ہے ایک بن رہی ہے مرادپور کے اندر اگر ہم بات کریں تو نو کروڈ کی دو سرکلر روڈ جو ہے اس سمیں مرادپور کے اندر بن رہی ہیں میرا اتنا کہنا ہے کہ جتنی ڈولمنٹ جتنا انفرسٹرکچر ہماری گورنمنٹ کے دور کے اندر راجوری اور پنچ کے ساتھ پورے جمہو کشمیر کے اندر انفرسٹرکچر کھڑا ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا ہے جب کسی علاقے کے اندر کسی گاؤں کے اندر روڈ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس میں پکے گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں اس میں ہر سویدہ جو ہے وہ ان کو جو ملنے شروع ہو جاتی ہے اور اس گاؤں کے اندر زمین اگر پانچ لاکھ روڈ کنال ہے تو اس کا ریڈ سیدھا پچاس لاکھ روڈ کنال ہو جاتا ہے بڑی ہی بینیفیٹ جو ہوتے ہیں روڈ کے بعد ہوتے ہیں اس لیے ماننی ہے ہمارے نتن گھڑ کر دیجنے جمہو کشمیر اور راجوری پنچ کو پریارٹی پہ رکھ کر ایک وار فوٹنگ کے طور پر روڈ کنیکٹیوٹی کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے ہماری وہ ساری روڈز جو بیس سال پہلے سٹیٹ پلان میں تھی نبارڈ میں تھی پی ایم جی ایس وائی میں تھی یا تیس سال پرانی بھی تھی اور ان میں کچھ روڈز لگا ہوا تھا چاہے بیس لاکھ لگا تھا چاہے ایک کروڑ لگا تھا چاہے پچاس لاکھ لگا تھا اور اس کے بعد وہ ان کے کام بند پڑے تھے وہ ساری روڈز لینگویشنگ میں لاکر ان روڈز کا کام بھی جو ہے وہ یہاں پر ہوا ہے میں روڈز اور پنچ کی جنتہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھیدواب رجوری پنچ کے ساتھ پچھلی سرکاروں نے کیا بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ہمارے آنریبل آل جی منوسینہ جی جو ہیں ان کا بھی پورے کا پورا فوکس ڈویلمنٹ کی جمہو کشمیر کی ڈویلمنٹ کی طرف ہے اور اس میں رجوری اور پنچ کی طرف بھی ان کا پورا دیان ہے جہاں تک آپ نے منسپلٹی کی جو بات کی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو منسپل کونسل ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے ان کے دور کے اندر اگر آج ہم صفائی کی بات کریں اچھی صفائی ہمیں دیکھنا کو مل رہی ہے جہاں تک آپ نے سوال آؤٹسورس کا پوچھا تھا اگر ہم ایک 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 پریکٹیکل کیونکہ جمہو کے اندر اور کہیں آہ مونسپل کونسل کے اندر آؤٹسورس جو ہے کہیں نہ کہیں کیا ہوا ہے وہی ایک اگزمپل کے طور پر یہاں پر جو ہے کام شروع کیا ہے جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے نیا کام شروع ہوتا ہے اس میں ڈیفکلٹیز آتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ کہیں نہ کہیں کامیاب ہوگا اور اور سورس کا سسٹم بھی کامیاب ہوگا کل ملاکر میں یہاں کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے جتنے بھی جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہمارے کارپوریٹرز ہیں سب محنت کر رہے ہیں اور اچھے سے کام کر رہے ہیں میرے جو صفائی کرمچاری بائی جو ہیں وڑی محنت کے اندر کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کرونا کال کے اندر بھی ہمارے صفائی کرمچاریوں نے کچھ اچھے ڈنگ سے جو ہے وہ کام کیا ہے دو کروڑ سے زیادہ کام اس سال جو ہے منسپل کونسل کے اندر لینڈرینز کے اور اس کے علاوہ جو کام ہیں پارکس کچھ جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ کام یہاں پر ہو رہے ہیں اگر منسپل کونسل کی آپ نے بات پوچھی ہے تو منسپل کونسل کے کارن یہاں پر سرکر روڈز بھی یہاں پر بن رہی ہیں یہاں پر اور بڑے پروجیکٹ اور بڑے کام یہاں پر ہو رہے ہیں اس لیے میں ان کی ہمارے جو پریزیڈنٹ آریف جی اور وائس پریزیڈنٹ بھارت جی اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ اور میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی کمی پیشی ہے جہاں ان کو لگتا ہے کہ بھائی جس وارڈ جو بڑے وارڈ ہیں ہمارے ہمارے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وارڈ نمبر جو ہمارا پانچ بہت بڑا ہے وارڈ نمبر ہمارا جو کپا کھاو والا وارڈ نمبر ہے جو جس میں پریزیڈنٹ خود ہیں وہ بہت بڑا ہے ہمارا فریانہ والا وارڈ بہت بڑا ہے ہمارا تنوال والا جو وارڈ ہے کول ملاکہ چھے ساتھ وارڈ ایسے ہے جو پہاڑوں کے بھی اوپر ہے اس لیے میں ان سے جرور کہنا چاہوں گا اور میں میری میٹنگ بھی بڑی جلدی میں ان سے کرنے والا ہوں اس کے لیے سپیشل کوئی پیکج لائے اس کے لوگ جس میں جس میں ہماری ضرورت ان کو پڑتی ہے کہ ال جی صاحب سے ملنے کی ضرورت ہے یا کمیشنر سیکرٹی آہ یو ایل بی جو ہے ان سے ملنے کی ضرورت ہے جہاں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم ان کو مدد کریں گے لیکن راجوری کے اندر ایک سپیشل پیکج کی ضرورت ہے جس سے کی انڈویلپ جو ہمارے وارڈ ہے ان میں جو ہے وہ کام ہو سکتے ہیں دیکھئے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو آپ نے جاگنگ پاتھ کی جو بات کی ہے ہوتا کہا ہے کہ جب کوئی میں ایم ایل سی بنا تو میرے اندر ایک شونک تھا کہ میں کام کروں ان علاقوں میں کام کروں جن علاقوں میں کام نہیں ہوا اور جوری کو ٹون کو تو پچھلے چالیس ورشوں سے اگنور کیا گیا تھا کوئی کام یہاں پر نہیں کیے گئے تھے اس لیے میں ایک پریاس کر رہا تھا کہ یہاں کام کیے جائیں کچھ کاموں میں تو مجھے کامیابی ملی وہ آپ کے سام نہیں ہیں چاہے دونوں سرکل روڈز کی ہم بات کریں چاہے کمیٹی حال یہاں پر ٹون حال جو جہاں پر بنا اس کی بات کریں بوائز ہیرس کنڈری سکول جو ہمارا ہیریٹیس سکول ہے اس کی بلڈنگ کے جو ہے رپیل آنے چاہے ہم اس کی بات کریں چاہے ہم ویدانتہ بریج کی بات کریں چاہے ہم جو ہمارا سلانی کا بریج ہے ہم اس کی بات کریں لیکن اس میں جو آپ نے بتایا جاگنگ ٹریک والا جو بات بولی ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں میرا فیلیر رہا ہے میں میں اس میں آہ اس میں میں پیسے نہیں لا سکا وہ ایک کروڑ بیس لاکھ کا کوئی ہمارا بورڈ وہاں پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے لیکن اس میں ریلیز جو ہے وہ آٹھ لاکھ کے قریب ہوا ہے وہ ڈپارٹمنٹ اس کو کلیر بتا سکتا ہے اس کے بعد یہ میں کسی پروجیکٹ میں نہیں دلوا سکا میں آپ کو بات بتاؤں میں ابھی کمیشنر سیکٹری پیڈیولیڈی آہ کشمیر میں ان سے ملنے گیا ہوا تھا شلیندر کمار جی سے میں نے ان سے کہا میں نے ان سے پروجیکٹ بنایا یہ ایک کروڑ آپ پیڈیولیڈی کے ایکسن سے پوچھ سکتے ہیں ایک کروڑ ستاون لاکھ کا نئے سیرے سے میں نے پروجیکٹ بنایا لیکن جب میں اس بار گیا تو انہوں نے کہا بہت بات یہ ہے کہ ڈبل لین ہو رہا ہے ساری سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں اگر میں آپ مجھ سے یہ پونے دو کروڑ بی خرچ کروا بھی دے ابھی جب ڈبل لین ہوگا آپ کا ساتھ تو یہ چیز آپ کی ٹوٹ جائے گی نئے سیرے سے بنیں گی تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ ابھی رک جاؤ اس لیے وہ نہیں بن سکتا بلکل ٹھیک بات آپ نے کہی کہ منی سیکٹریٹ جہاں پر بن رہا تھا اس وہ نشارہ کے لیسلیٹر ہمارے درحال کے لیسلیٹر ہمارے کالا کورٹ کے جو لیسلیٹر ہیں اور اور کافی لوگوں نے اس میں کہا تھا کہ یہ سائٹ کی طرف منی سیکٹریٹ پڑتا ہے اور اس کے اندر بڑی ایک کنجیشن بھی ہے اور جو لوگ نشارہ سندر بنی یا درحال سے آئیں گے ان کو پہلے منڈی آنا ہے اور یہاں سے ہو کا بدل سے آئیں گے تو منڈی آنا ہے یہاں سے پھر ایک آٹو پکڑنا ہے اور وہاں جانا ہے اس کو لے کر اور اس سمیں ہماری جو گورنمنٹ تھی ہماری چیم منسٹر محبوبہ مفتی جی ان کو سب لوگ ملے تھے اور اس سمیں انہوں نے یہاں پر ایک کمیٹی بیجی تھی اور کمیٹی نے ایک جگہ فکس کی تھی ہمارا جو ڈی سی آفیس ہے اس کے ادھر ہی جو ایک ٹوٹا فوٹا ہمارا ایک کمپلیکس ہے پیڈلوڈی کا وہاں پر کمیٹی حال بنے گا اور اس میں اس کے لیے تیاری بھی شروع ہو گئی تھی اس کے لیے نیم پلیٹ بھی مہبوبہ جی کی بن گئی تھی کہ انہوں نے اس کی ادھگاٹن کرنا تھا اور اس کے بعد وہ انہوں کا ادھگاٹن نہیں ہوا آپ کے مادے ہم سے میں ڈیپٹی کمیشنر راجوری سے جرور کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک رکا ہوا کام ہے وہ آہ آہ ڈی سی آفیس کے ساتھ جو جگہ فائنل ہوئی ہے اس میں شروع کیا جائے پارکنگ کی سمسیہ دیکھئے جہاں تک پارکنگ کی بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے کہ پارکنگ کی بہت سمسیہ ہے ایک تو ہم یہ پہ ہم نے فیصلہ کر لیا وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا گلتا ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہیں گے کہ بھائی شام چھے سے آٹھ بجے کے بعد اس سیریے کے اندر جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ نہیں جائے گی اور وہ گاڑی لگے کہاں جائے کہاں پیدل جائے کہاں سے آئے کہاں سے جائے اور ویسے بھی اول ٹون کے اندر جو ہے وہ پارکنگ کی ضرورت ہے ہماری جتنی پہ ہماری درحالی سے لے کر بیلا کلونک میں ادھر پارکنگ کی ضرورت ہے ہمارے جوہر نگر کے اندر پارکنگ کی ضرورت ہے پارکنگ تین چار پارکنگ ہونی ہی چاہیے تھی اور اس میں ہم نے پریزیڈن منسیبل کونسل جو ہے ان سے بات بھی کی ایک پارکنگ کا پروپوزل انہوں نے بنایا ہے جو ہماری یہاں سے آہ سرکلور روڈ جو عبداللہ بریج سے شروع ہو رہی ہے وہاں پر انہوں نے ایک پارکنگ کا تین منجل پارکنگ کا پروپوزل بنایا ہے اب اس میں ان کو کب شروع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی شہر کے اندر بھی ہمارا جو اولڈ سب سٹیشن ہے پی ڈی ڈی کا وہاں پر پارکنگ بنائے جائے ویسے ہی ہماری یہاں پر جو ہمارا نیچے جو بریج ہے جسے تارک بریج کے پاس جو ہے وہاں پر جگہ ہے ہمارے پاس وہاں پارکنگ بنائے جائے میں آپ کے مادہم سے پریزیڈن مونسیپلٹی جو ہے کونسل جو ہے میں ان سے ملوں گا بھی کہ اس میں وہ پروپوزل بنائے اور پارکنگ کے لیے لیکن جب جو ہماری دو سرکل روڈز پوری ہو جائیں گی اس میں کافی حد تک کنجیشن بھی کم ہوگی اور پارکنگ کے اس آہ جو مسئلے بھی حل ہوں گے اور لیکن بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر پارکنگ جو ہے کھڑی اگر بات کی جائے تو یہاں جلانہ پارک ہے جو اس میں آئے دن لوگ یہاں پر آتے ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پرانکس کی مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے اور جس طرح سے آؤڈ ڈور جنس لگی ہیں جمعوں میں ان کا کہنا ہے کہ اگر آؤڈ ڈور جنس لگے تو کہیں کہیں ہیں مارے بزرگ لوگ جو صوبہ شام آتے ہیں تو اس کا نہیں ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمی نئی ہے گورنمنٹ آل جی ایڈمیسٹریشن جو ہے پورے طریقے سے فنڈنگ میں کوئی کمی نہیں ہے ہم پرجیکٹ بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں پرجیکٹ آگے بیجتے ہیں نہیں بیجتے ہیں یہ تو یہاں کے آہ جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ اس قسم کے پرجیکٹ بنائے آگے ہم فاالو کریں گے آہ کہیں کمیشن سیکٹر کے پاس جانا ہے کہیں آہ انوے بر بن کے جاتے ہیں تو ہم اس میں ضرور فالو کریں گے بڑی امپارٹن بات ہے کہ یہ یہاں پر پارکس اور جم کی ضرورت ہے اگر بات کی جائے تو جس طرح سے نیو بس ٹینڈ میں بلیک ٹاپنگ اب ہونے جا رہی ہے اور لوگوں کا یہی ہے کہ جل سے جل اس کو بھی ڈیویلٹ کیا جائے اور جو ہمارے دکاندار ہیں وہ بھی ہے اپنا کارے کال جلدی دیکھیں اولڈ بس ٹینڈ پہ تو بلیک ٹاپنگ شروع ہو گئی ہے نیو بس بس ٹینڈ پہ بلیک ٹاپنگ جو ہے کال پر ٹینڈر ہو گیا کال پر شروع ہونے والی ہے ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ آہ ڈیویجن آف جو ہے یہ ہو جانا چاہیے کہ کون سی بس ٹینڈ جو ہے اور ہماری ہمارا جو بس ٹینڈہ ہے اس میں رہیں گے اور کون سا نیو بس ٹینڈے میں آئیں گے جس سے کی کنجیشن میں اور تھوڑی کمی آئے وہ بھی بات ہم ایڈمیسیشن سے کریں گے